موسیقی سمجھ میں آتا ہے قرآن کریم کا مقدمہ سور فاتحہ ہے اب یہ سور فاتحہ کے اندر ہم کو خلاصہ ملے گا کہ اللہ تعالی نے نبیوں کا ذکر کیا قرآن میں اللہ تعالی نے نکاح طلاق کا ذکر کیا اللہ تعالی نے حج کا ذکر کیا نماز کا ذکر کیا خرید و فروقت کا ذکر کیا جنگوں کا ذکر کیا آگے آنے والے چیزوں کا ذکر کیا یہ سارے باتوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا کیوں کیا مقصد ہے قرآن کریم کا یہ سورہ فاتحہ کی اندر سمجھ میں آتا ہے آئیے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم اس میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین وہ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا مالک ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف تعریف چل رہی ہے پھر فرماتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی خبر ہے یہ بھی اطلاع ہے خبر ہے ایاکا نعبدو اے مولا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے صرف تیری عبادت کرتے ہیں یہ جسٹ انفومیشن ہے اطلاع خبر پھر فرماتے ایاکا نستعین اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے اس کو اہدن الصراط المستقیم اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا اہدن الصراط المستقیم پھر فرماتے ہیں صراط اللذین انعمت اب یہ اہدن الصراط المستقیم کیا ہے یہ دعا ہے اوپر سے جتنا حصہ آرہا تھا وہ صرف تعریف تھا خالق اور مالک تو ہی ہے یہ اعتراف تھا اس کے بعد فرمائے اہدن الصراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھے راستہ چلا اب اگلی جو آیت آرہی اس کے بعد صراط اللذین انعمت علیم ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعم کیا تو اس میں کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی مانگا گیا صرف اہدن الصراط المستقیم میں برابر ہے اس میں کیا ہوا اگلی آیت میں کیا ہوا اسی کو ایکسپلین کیا گیا مانگا کیا گیا اہدن الصراط المستقیم یہ کیا ہے یہ دعا ہے اس کے آگے جو ہے اس کے بعد کی آیت صراط اللذین انعمت علیم اس میں کوئی الگ سے چیز نہیں مانگی گئی اس میں جنت نہیں مانگی گئی اس میں ہدایت نہیں مانگی گئی اس کے اندر کچھ مانگا نہیں گیا پچھلی جو دعا تھی جس میں ہم راستہ پوچھے تھے سیدھا راستہ صراط مستقیم وہ سیدھا راستے کو ایکسپلین کیا گیا یعنی پچھلی دعا ہی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اور ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ مت چلا جس پر تیرا غزب ہوا جن سے تو غصے میں آیا مولا ان کے راستے پر نہ چلا ولا الضالین اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر مت چلا اب یہ پورے میٹر کے اندر ہم دیکھیں گے دوسرا پارٹ جو ہے دعا دعا کے ایک اہدن الصراط المستقیم یہ سنٹر ہے اہدن الصراط المستقیم سے نیچے جتنا بھی ہے وہ اسی دعا کا ایکسپلینیشن ہے اور اس سے اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے خلاصہ اس کے اندر دیکھیں گے کہ بھئے بندہ اس کے اندر لیا کیا 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 اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا وہ تو اللہ ہے جیسا ہے وہ تو رب العالمین ہی ہے وہ تو رحمان ہی ہے تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے بندہ یہ پورے سورے کے اندر ایک چیز مانگا ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت اہدن الصراط المستقیم سرات مستقیم پر چلا یا سرات مستقیم دکھا سو ہدایت سیدھے راستے کے طریق سرات مستقیم کے ہم کو ہدایت دے سور فاتحہ یہ پریفیس ہے قرآن کریم کا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر واضح کر دیا یہ بات کہ پورے سات آیتوں میں اللہ تعالی ایک دعا رکھا ہے اور بتایا ہے کہ آگے جو قرآن کریم ہے وہ سارا کا سارا قرآن کریم ہے ہی اس کے لیے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا ہے اس کے علاوہ آگے قرآن کریم کے نزول کا مقصد آگے جتنے تیس پارے آ رہے ہیں سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہدایت ملے جو کہ آپ پریفیس میں اللہ تعالی سے مانگے اے اللہ ہم کو سرات مستقیم پر چلا